اگر بز میں ہستی میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا نسیم بہارہ میں نکھت نہ ہوتی جیہاں ناظرین یہ وجود زن ہی ہے جس سے تصویر کائنات میں رنگ ہے اور آج اپنے اس اپیسوڈ میں ہم ایک ایسی منموہنی اور پیاری سی شخصیت سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم انہیں یہاں دعوت دیں آئیے ہم اور آپ ملکر ڈالتے ہیں ان کے زندگی کے سفر نامے پر ایک میری روح کو مٹی کا لباس دے دیا حسنس مٹی نے خوچخاص دے دیا چھوٹی سی زندگی میں عالی مقام دے دیا سخت زمیں پر نرم سا آسمان دے دیا آسمان تو دیا مگر اس کی بلندیوں کو حاصل کرنے کا سفر اپنے جذبے کی بدولت تہہ کیا زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی یہ شخصیت ہے فرخندہ خان فدہ اپنے کام کو عبادت کا درجہ دینے والی فرخندہ خان کی پینٹنگز میں صوفیانہ رنگ دیکھنے کو ملتا ہے فرخندہ خان نے پینٹنگز کی شروعاتی تعلیم اپنے والد سے لی اس کے بعد دنوں دن ان کا رجحان پینٹنگز کی طرف بڑھتا چلا گیا اور انہوں نے الیگرڈ مسلم یویسٹی سے فائن آرٹس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ساتھ ہی ایم ایف اے میں گول میڈلسٹ بھی رہی ان کی پرخلوں سربیت اور پینٹنگز کا مختلف انداز ملنے والوں کو ان کی پینٹنگز کا قائل کر دیتا ہے فرخندہ خان فیدہ کیلئے میں ایک شیر کہنا چاہوں گا ان کی مصوری پینٹنگز کے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اور میری نیک خواہش آئیت ہے ان کے لیے کہ وہ انٹرنیشن لیول پر عالمی سطح پر مقبول فیدہ اسے ان کی طرح ہندوستان کا نام روشن کریں ایک بہترین پینٹر کے علاوہ بطور تھیٹر آرٹسٹ بھی ان کی ایک الگ پہچان ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ چہرہ پنچ لائٹ اور آؤ پنچائت پنچائت کھیلے سمیت ایسے ناجانے کتنے ہی ناتک ہیں جہاں فرخندہ خان فیدہ نے بطور کلاکار اپنے ہندر کا مظاہرہ کیا فرخندہ خان فیدہ کو بچپن سے ہی بھرپور علمی اور عدبی ماخول ملا جس نے ان کے فکر و ذہن کو روشن خیالی عطا کی جیہاں ناظرین آپ نے صحیح پہچانا ہم بات کر رہے ہیں مشہور و معروف پینٹر صوفی پینٹر محترمہ فرخندہ خان فیدہ صاحبہ کی تو آئیے بھرپور تعلیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید بہت بہت استقبال خوش آمدید دنیا فن نے فیدہ صاحبہ کا نام اپنی ایک منفرد پہچان قائم کر چکا ہے اور آج اپنے خوبصورت سے وجود کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبارہ کر رہی ہیں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آئیے باتشید کے سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے ناظرین میں بہت تجسوس ہے جاننے کا کہ کس طرح آپ نے اپنے جو زندگی کے مختلف پڑاؤں ہیں انہیں تیہ کیا ایک سنگے میل آپ نے قائم کیا یہ بتائیے آپ کے خاندان میں جو خاندانی پس منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی پینٹنگ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا پھر آپ کے اندر یہ جو کلا ہے یہ ہنر ہے یہ کیسے پیدا ہوا اور کیسے اس نے خود کو منوایا تھوڑا بہت تو ماحول تھا آرٹ کا لیکن بہت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے اسلام میں پینٹنگ کرنا کہتے ہیں منع ہے اور تصویرے بنانا منع ہے تو ایک بس زد تھی کہ نہیں ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کچھ ہٹکے کرنا ہے پڑھائی تو سبھی بچے کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ایک ایسا ہونا رونا چاہیے کہ لوگ ہمیں جانے اپنی پہچان بنانے کا بہت شوق تھا تو اس لیے میں نے پینٹنگ کو اپنا ذریعہ بنایا جبکہ مجھے ڈانس موزک سب میں انٹرس تھا ایکٹنگ میں بھی بہت انٹرس تھا تو وہ شوق میں نے اپنا پینٹنگ کے ذریعہ پورا کیا فیدہ صاحبہ آپ نے کلاس تھرڈ سے بوشید پینٹنگ کا آغاز کیا جو پہلی چیز آپ نے ڈراؤ کی جو اسکیچ کی وہ کیا تھی سب سے پہلے میں نے جو پینٹ کیا تھا وہ تھا نیشنل انٹیگریشن پہ ایک سبجیکٹ ملا تھا ہم کو کہ آپ اس کو پینٹ کریے تو میں نے ایک جھنڈا بنایا تھا ہندوستان کا اور اس میں سارے مذہب کے بچے چاروں طرف اس کے کھیل رہے ہیں اور یہ دکھایا تھا کہ ہر مذہب جو ہے ہمارے ہندوستان میں ہے اور پیار محبت سے ہے اس کو دکھایا تھا اور مجھے میں فرس پائز ملا تھا اور سینٹ انتھونی سکول میں میں پڑھتی تھی اور میرے ٹیچر بہت اچھے تھے جنہوں نے سیلیکٹ کیا تھا اور تب سے مجھے انسپیریشن ملا اور مجھے جب مینام ملا اس کے بعد پھر مہ باپ نے بھی زیادہ بندشے نے کی اور کام کرنے دیا مجھے الگ الگ جگہ پہ رہی ہوں جب کبھی ساؤڈ انڈیا میں رہے کبھی نوات انڈیا میں کبھی کبھی بھوپال میں مجھے اسے کلچر کو میں بہت کلیب سے دیکھا میں نے فرک آرٹ پہ کام کیا کیونکہ مجھے اس سے کافی انسپیریشن ملا تھا اور سارے مذہب کے چیزوں سے میں بہت کچھ سیکھا تھا ساؤڈ انڈیا میں تھے تو تب تک وہاں کے ایکٹرز وہاں کی فیلمز انہوں نے کافی اثر کیا مجھ پر پھر مہاراش میں کافی اثر کرا مجھے مہاراش کے کلچر نے وہاں کی لینگوجز بھی میں نے سیکھی اور پینٹنگ کو اس میں اتارا مطلب یہ کہ ہندوستان کے الگ الگ جگہ رہنے سے مجھے ہندوستان کے سے کافی دلچسپی تھی اور یہ تھا کہ مجھے نیشنل انٹیگریٹی کو لے کے آگے بڑھنا ہے سوفیزم پہ کیسے آپ نے اس چیز کو ڈسکور کیا کہ واقعی یہ کیسی جگہ ہے کیسا آستانہ ہے جہاں بینہ مذہب اور ملت کی تفریق کے بغیر لوگ آتے ہیں اور فیضان حاصل کرتے ہیں اس کو کیسے آپ کو آگے خیال آیا کہ ہم اپنے فن کے ذریعے سے پیش کریں دیکھیں سوفی سبجیکٹ پہ کام بہت ہوا سنگر ڈانسر اور میوزیشن نے بہت کام کیا پینٹر میں ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا سبجیکٹ کو تو مجھے لگا کہ سبجیکٹ کو کام کرنا چاہیے اور سوفی جو ہوتا ہے کوئی بھی جو سچا سوفی ہوتا ہے اس کے لئے انسانیت مہینے رکھتی ہے مذہب مہینے رکھتا مگر سوفیزم کو جانتے نہیں ہیں لوگ تو میں نے کوشش کی کہ میری پینٹنگ کے ذریعے سوفیزم کو جانے بھی کہ سوفی ہوتا کیا ہے کیسے بنتا ہے کیا اندر ہوتا ہے اس کے اندر کیسی چیزیں ہوتی ہیں کیسے کیفیت ہوتی اس کیفیت کو پیدا کیسے کرتے ہیں اس کیفیت کو میں نے پینٹنگ میں کے ذریعے نکالا ہے الگ الگ سے فنون ہے موزیقی ہے گائیکی ہے یا پھر پینٹنگ ہے ان تمام چیزوں میں جو انسان کی سوچ ہے اس کی کیا اہمیت ہے انسان کی سوچ ہی تو ہوتی ہے جو کریٹیوٹی کو پیدا کرتی ہے یا کسی چیز کو کریٹ کرتی ہے اور اگر انسان کی سوچ ہی نہیں ہوگی پوری بھرپور تو وہ کسی چیز کو ڈیولپ نہیں کر پائے گا اس کو کریئٹ نہیں کر پائے گا کچھ بھی لکھنے سے پہلے یا کچھ بھی بنانے سے پہلے پہلے سوچ پیدا کرنی ہوتی ہے جب وہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے ایک مکمل جگہ بنا لیتی ہے تو پھر ہاتھ چلتے ہیں رنگ چلتے ہیں اور ایک تصویر تیار ہو جاتی ہے بالکل تو جب آپ تصویر تیار کرتی ہیں ظاہر سی باتیں جیسے آپ نے کہا کہ فکر بہت پہلے سے جنم لیتی ہے اور وہ ایک سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے اس سانچے کو آپ حقیقت کے پردے پر اتارتی ہیں تو کیا کوئی خاص ماحول آپ کو درکار ہوتا ہے کوئی ایسی فضا ہوتی ہے کوئی ایسا خاص وقت آپ اس کا انتخاب کرتی ہیں کہ مجھے رات کو کرنا ہے یا کسی بھی وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اب مجھے اپنا کام شروع کرنا ہے اور آپ شروع کر دیتی ہیں ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بہت موڈی ہوتا ہے آرٹسٹ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کس وقت کونسی چیز متاثر کر جا اور کب پینٹ کرنے کا دل چاہے کہ یہ کچھ کہنے سکتے ہیں اس کے لئے کوئی خواست ماحول کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ماحول مل جاتا ہے تو آرٹسٹ کے لئے وہ پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے بلکل ہم ضرور جانیں گے کہ آپ کا وہ خاص ماحول یا خاص وقت کیا ہے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ حاضر وفور ناظرین بریک کے بعد ایک بر پھر آپ سب کا استقبال ہے ہاں یہ فیدہ صاحبہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہیں یا کوئی ایسا وقت وہ کیا ہوتا ہے وہ میرا سٹوڈیو ہوتا ہے اور اچھی موسکی ہوتی ہے اور رنگ ہوتے ہیں اور خالی کینویس ہوتا ہے ایک بہت اہم وقت وہ بھی تھا آپ کی زندگی میں بلکہ بہت خاص لمحہ تھا جب آپ کو گولڈ میڈل سے سرفراز کیا گیا ایم ایف اے میں تو آپ کو اس وقت کیسا محسوس ہوا کیا جذبات تھے آپ کی مجھ سے زیادہ میرے ماں باپ خوش تھے بہت زیادہ کیونکہ انہیں لگا کہ بچے نے اگر کوئی سبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہے تو اس میں اس نے مطلب کچھ حاصل کیا ہے یہ نہیں لگا کہ پینٹنگ کچھ نہیں ہوتا پینٹنگ کی ویلو اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن ہاں پینٹنگ میں اس نے سبجیکٹ سیلیکٹ کیا تو اس نے مقام حاصل کر رہا تو ماں باپ سے زیادہ کون خوش ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ وہ خوش تھے میں تو خوش ہی تھی اور پھر میرے ٹیچر بہت خوش تھے کیونکہ میری محنت کو انہوں نے دیکھا تھا بہت قریب سے میرے کلاس میٹس نے دیکھا تھا تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے جب بھی دیکھتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں مجھے فیدہ صاحب آپ تھیئٹر سے بھی وابستہ رہی ہیں اندھیر نگری چوپٹ راجہ آپ پنچائت پنچائت کھیلیں شاید اس طرح کے بھی ڈرامے تھے جس میں آپ ساتھ رہیں تو تھیئٹر سے آپ کی وابستگی کیسے ہوئی تھیئٹر کی طرف فروغ کیسے کیا میں بتاتے ہو میں بہت شرمیلے مزاج کی تھی بچپن میں لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو مجھے لگا کہ اسٹیج میں آنا ضروری ہے اور میں اپنے ایک شوق کو پورا کرنا چاہتی تھی تو میں نے بہت پہلے اس نام سنا تھا کہ انیس ڈی میں سکھاتے ہیں تو میں وہاں اس کے قریب گئی پھر وہاں ملاقات ہوئی یاسین خان صاحب سے ان کے ساتھ جڑی انہوں نے مجھے تھیئٹر میں موقع دیا میں نے کیا مجھے اچھا لگا میرا شوق پورا ہوا اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتے کہ انسان کو انسان کی زندگی میں اس کے شوق پورے ہو جائے بلکہ صحیح بات ہے کیونکہ جذبت یا شوق تو ہر دل میں پنپتے ہیں لیکن یہ کلی کھل کر گنچا بن جائے پھول بن جائے ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں آئیے ہماری آڈینس یہاں موجود ہیں اور آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلوں میں ان سے کچھ ہم جان لیتے ہیں اگر ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں تھیٹر کے بارے میں پینٹنگ کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے سوالوں کا خیر مقتب ہے جیسے کہ آپ پینٹر ہیں آپ نے پینٹنگ بنائی آپ جتنا اسے جان سکتے ہیں ہم جو نئی پینٹنگ بناتے ہیں اسے اتنا جانکاری نہیں ہوتا ہے تو مطلب آپ ان کو کیسے سندیش دے سکتی ہیں کہ یہ چیز ہے یا پھر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے اس پینٹنگ کے ذریعے یعنی آپ کے پینٹنگ کے جو سبجیکٹس ہیں آپ اس کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہی ہیں پینٹنگ میں مین ہوتا ہے رنگ رنگ اگر شوخ ہیں تو سمجھ میں آجاتا ہے کہ کچھ ایسی بات کی جاری ہے جو آپ کو خوشی کی طرف لے جائے جسے رنگ برنگا ہے ہرا پلہ رنگ ہے تو بچوں کو لال ہے تو وہ خوشی کی علامت ہوتی ہے تو پینٹنگ کے رنگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پینٹنگ کہنا کیا چاہتی ہے اور پینٹنگ کے جو فوٹوگراف ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اس کے تصویر لڑکی کی ہے لڑکے کی ہے یا اس کے ہاتھ میں کیا ہے یا اس کا لباس کیا ہے وہ آپ کو پوری تصویر بتا دیتی ہے جیسے ہم نے پینٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا دل ویل بنے ہیں کافی سارے تو دل بتاتا ہے عشق اور کیا بتاتا ہے آپ کو بتا ہے دل ایک عشق کا پیغام دیتا ہے اور عشق یہاں پر کون سا عشق مزاجی نہیں مٹریلیسٹک نہیں عشق خدا سے کیونکہ ہاتھ میں تذبیر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ عشق خدا سے ہے کہ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو آپ صرف خدا کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس سے رجوع ہو جاتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور کوئی سوال پینٹنگ ایک بے زبان ہوتی ہے اور کچھ ایسی بات کہہ جاتی ہے جو بہت سچائی اس میں سے نکلتی ہے تو کیسے ایک سچائی بلکل کہہ جاتی ہے یہی خوبی ہوتی ہے کچھ ایک پینٹنگ کی کہ بینے کچھ بہشا کے وہ اپنی سبجک کو بتا دیتی ہے وہ بولنا کیا چاہتی ہے وہ بول لیتی ہے اس میں کسی بہشا کی بہرر نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ نہ سکے اور ہر ایج گروپ کا انسان سمجھ سکتا ہے اور دیکھنے والا جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکتا ہے آرام سے تو اس کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پینٹنگ خود بتا دیتی ہے پینٹنگ ایک میڈیم ہی حسا ہے جس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ پیکچر ہم دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں سب کچھ سارے ڈالوگز پر ہوتا ہے تھیٹر میں سارے ڈالوگز ہوتا ہے پینٹنگ کا میڈیم سائلنٹ میڈیم ہے سوفیزم پر بات کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ پینٹنگ میں سوفیزم کا تصور ہے وہ اس سے پہلے نہیں ملتا تھا آپ نے ایک نئی چیز کی شروعات کی فقر و غنہ ہے توقل ہے قنات ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے پینٹنگ کے ذریعے پیش کیا تو کس طرح سے آپ نے پیش کیا کیونکہ آسان نہیں تھا کہ صرف ایک سوچ کو ہم جو ہے وہ پردے پر اتاریں یا کینوز پر اتاریں جی ایکچولی میں نے تھوڑا چا سٹیڈی کری تھی میں نے دیکھا تھا کہ مقبول فدہ حسین صاحب نے دو چار پینٹنگ منائی تھی اس پر اور انہوں نے کیلیگرافی کری ہے اس میں اور میری پینٹنگ میں کیلیگرافی نہیں ہے کیلیگرافی میں کیا ہوتا ہے الفی بیٹس ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ علی لکھا ہے یہ اللہ لکھا ہے میری پینٹنگ میں کچھ ایسا لکھا نہیں ملے گا آپ کو بگر ایک سوچ ملے گی جو ایک کومن چیز ہوتی ہے آنکھیں بند ہو کے عبادت میں لین ہونا عبادت میں گھن جانا یا گم ہو جانا تذبیح ہوتی ہے ہر مذہب کا انسان استعمال کرتا ہے تذبیح ہے ہاتھ میں عبادت میں کھویا ہوا ہے جو آس پاس کا ماحول ہے وہ ماحول بتا رہا ہے کہ کس کنڈیشن میں انسان کھویا ہوا ہے کیا اس کی سوچ ہے وہ بتا دیتی ہے ہر پینٹنگ میں آپ کو ایک نئی سوچ دکھائے دے گی نئی وجہ دکھائے دے گی نئے ماحول دکھائے دے گا نئے رنگوں کے ساتھ میں نے اس کو بھارا ہے جیچے باچیت کے ہم موضوع کو تھوڑا بدلتے ہیں اور جب آپ ایک فنکارہ ہیں ظاہر سے بات ہے کہ حسن جو ہے وہ آپ کے اندر بھی بستا ہے اور آپ کے باہر بھی جھلگتا ہے روپ میں بھی جھلگتا ہے اندرونی طور پر بھی موجود ہے بیوٹی کو آپ ڈیفائن کس طرح کریں گی بیوٹی سارے ورلڈ نے ایک ہی چیز کو مطلب ایک طرح سے ڈیفائن کیا ہے دنیا میں سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو وہ فیمیل ہے اور میں نے بھی اپنی پینٹنگ میں صوفیزم کو پینٹ کیا ہے تو فیمیل کو بہت دکھایا ہے کیونکہ میرے حساب سے بھی ایک فیمیل ہوتی ہے جو ایک صوفی آدمی کو یا صوفی بچے کو پیدا کرتی ہے اور اس کو پرورش دیتی ہے اگر ایک فیمیل نہ ہو ماں صوفی سوچ نہ رکھتی ہو تو شاید وہ بچے بچہ کبھی صوفی نہیں بن سکتا بلکل بلکل جو نسوانیت ہے اس میں حسن بھی ہے ممتہ بھی ہے اور تمام جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نسل کی تربیت کرتی ہے تو اس عورت کا ظاہری طور پر اور باتنی دونوں طور پر حسین ہونا بہت ضروری ہے آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں بیوٹی کارنر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہاں کیا ٹپ ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سموکی آئیز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے ہم آئیز پہ بیس پہ ٹو وے جل لگائیں گے جس پہ ہم کوئی بھی میک اپ کریں گے گلیٹر شاڈوز جو بھی لگائیں گے وہ اس پہ کافی دیر تک ٹکا رہتا ہے اس ٹو وے جل سے اب انہوں نے یہ بلاک کلر کے بلاک کلر سے ان کو سموکی آئیز بنائیں گی اس کے بعد یہ ہم وائٹ کلر سے اوپر ہائی لائٹ کریں گے آئی بروز کے نیچے یہ آئی بروز کے جس نیچے ہائی لائٹ کرنے کے لئے یہ وائٹ کلر ہوتا ہے اب ہم اس کے اوپر لائنر لگا رہے ہیں یہ جل لائنر ہے کوشش کریں کہ جتنا ہو واتر پروف لائنر لگائیں یہ ہم نے ان کو کاجل لگایا اور یہ تیار تو یہ تو تھی ہماری بیوٹیشن جو ہمیں بیوٹی ٹپس دے رہی تھی باتچیت کے سلسلے کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے بہت جلدہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جہانے نسوہ اور بریک کے بعد ایک بر پھر آپ سب کا استقبال ہے آئیے گفتگوں کے سلسلے کو ہم آگے لے چلتے ہیں فیدا صاحب آپ سے یہ جان لیتے ہیں کہ آپ تھیجر سے بھی وابستہ رہیں تھیجر سے وابستگی کے دوران ظاہر سے بات ہے کہ آپ کے اندر ایک ادھاکارہ ہے اس ادھاکارہ نے کبھی کہا کہ مجھے چھوٹے پردے پر بھی جو ہے وہ لے کر آؤ سلور سکرین کی طرف بھی آنے کے لیے کہا ہو اس نے جی ادھاکارہ تو جاتی ہے کہ ہمیشہ سکرین پر بنے رہے ہیں تو میں نے کوشش کی تھی اور زی کرائن فائل کے لیے بھی کام کیا تھا میں نے ایک درمیان اور اس میں آروشی حتیہ کارن کا جو تھا مسئلہ چل رہا تھا اس ٹائم اس میں کام کیا تھا کیریکٹر کیا تھا کیریکٹر اس میں اس کی چاچی بنے تھے ہم آروشی کی اور ایک تھا سوشل ٹورچر پہ تھا سوشل ٹومیسٹک ٹورچر پہ اس پہ میں نے کام کیا تھا اس میں کاریکٹر تھا ایک نوکرانی کا جسے بہت مارا جاتا ہے مار پیٹ کے کام لیا جاتا ہے اور ایک باس کا بھی کاریکٹر پلے کیا تھا جس میں وہ لیڈی اس کو اپنی نوکرانی کو مارتی ہے بہت خطرناک قسم کی نوکرانی ہوتی ہے تو دونوں کاریکٹر میں نے پلے کیا تھا کہاں مزا آیا آپ کو زیادہ تھیٹر کرتے ہوئے یا پھر پردہ سیمی پر مجھے دونوں میں مزا آیا بہت کیونکہ تھیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ بہت کوئی کٹ نہیں ہوتا اس میں کہ غلطی ماف نہیں ہوتی اس میں غلطی ماف ہو جاتی ہے فورن رسپونس بھی مل جاتا ہے تو اس میں غلطی ماف ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا آسان ہے اس میں تھوڑا مشکل زیادہ ہے لیکن مزا چیلنجنگ کام کرنے میں زیادہ آتا ہے چلیں آپ نے چیلنجنگ کا ذکر کیا ضرور ان کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے کہ انسان کی زندگی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے میں کیسے مطلب اپنا ٹائم منیج کروں سب چیزوں کے نکالنے کے لئے سٹڈیز وغیرہ کرنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو سٹڈیز کمپلیٹ کریے کیونکہ سٹڈیز آپ کو ہر جگہ ہی ضرورت پڑے گی بائی ریٹا میں سب سے پہلے آپ کا سٹڈیز مینے رکھتی ہے اس کے بعد آپ اپنے شوق پورے کریے شوق میں آپ اگر آنا چاہتی ہیں میڈیا میں یا ریپورٹر بنا چاہتی ہیں تو پبلک فیسنگ سیکھیں آپ اور پبلک فیسنگ کیمرا فیسنگ یہ سیکھنا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی آپ کو ایکٹنگ کلاسز جوئن کرنی پڑے گی اور وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوتا وقت چوبیس گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں چاہے وہ راجہ ہو یا رنگ ہو چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کے پاس چوبیس گھنٹے اور آپ کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہی ہے مینج آپ کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے یا آپ کو خود جیسائیڈ کرنا ہے تو مہم اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں آگے فیلڈ میں جانے کے لئے دیکھیں آپ تھوڑا سا گائیڈ لائن لیجے تھوڑا سا سرچ کریں آج کل تو انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے آپ فوراں اس میں سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ لائن کیسے لینا ہے آپ کی جو بھی انٹرسٹ ہے اس میں آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ کون سا آپ کے گھر کے پاس کیا چیز ایزیلی اویلیبل ہے جو گھر کے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے وہ ٹائم کو کل نہیں کرتا اور ٹائم از دا ویلیو آپ اپنے ٹائم کو بچاتے ہو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں میری پینٹنگ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے اور وہ خدا جو سب کا ہے اور اس کی عبادت میں زیادہ دھیان دے نہ کہ آپ اس کے خدا کا ڈیفائن کرنے میں زیادہ دھیان دے کہ تیرا خدا ایسا میرا خدا ایسا بالکل نہیں سب کا خدا ایکسا ہے اور ہم سب ایک ہے فدہ صاحبہ یہ بتائی آپ اتنی سوفٹ سپوکن ہیں نرم روی سے آپ بات کرتی ہیں جب آپ تھیٹر کرتی تھی جہاں بہت لاؤڈ بولنا ہوتا ہے تو وہاں آپ کے